اسلام علیکم ایڈیون ویلکم بیک ٹو ایڈر ایپیسوڈ آف لائف چیل ویش شیری میدہ آپ سب حیریت سی ہوں گے اپنی لائف کو اچھے سے انجھوائے کر رہے ہوں گے تو ڈے فور ہے ہماری ٹرپ کا اور ہم ایک بار پھر اپنی سفر کو نکل چکے ہیں دوپہر کتباً بارہ بچ چکے ہیں اور ناشتہ اگر ہم نے کر لیا تھا چاہے بھی پی لی تھی اور سمان بھی سارا بان لیا تھا اور اسفر سفر تو رہا لمبا ہے ویسے تو تقریباً وہ جو ہم نیلم ریور کی سائٹ پہ گئے تھے تو وہ بھی لمبا ہی تھا اتنا ہی لمبا تقریباً یہ بھی سفر تھا ہم ماری سے واپس اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ماری میں ایک دو چیزیں ایک سپور کرنا رہی رہتی تھی وہ ہم نے لازنی میں کر لی تھی تو اسفر ہم نے نہیں کیا اور یہاں پہ ہم نے سٹیک کیا تھا نماز وغیرہ کے لیے ہسپٹل تھا اور ساتھ کچھ نماز کے لیے جگہ بنائے گی تھی کسی اسلامی جماعت کی طرف سے بہت زیادہ انفرمیشن نہیں لے سکی کیونکہ ہم نے نماز ادا کی اور ہم لوگ نکل پڑے اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ اپنی منزل کی طرف رہاں دواں ہیں بہت مزے کی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں ضرور آپ نے جانا ہے بہت دکھانے سے پہلے میں نے اس کی اتنی طریف کرنی شروع کر دیا کیونکہ بہت مزے کی جگہ ہے اور ہم لوگ سیکنڈ ٹائم اس جگہ کو ویزٹ کر رہے ہیں اور بہت مزے آئے ہم لوگ کو اور یہ جگہ ہے جی راول لیک ویو پارک میں نے بہت سوچ کے یہ نام بولا کیونکہ اس کے یہ کہتے ہیں راول ڈیم جانا ہے تو ایک الگ جگہ ہے لیکن یہ راول لیک ویو پارک ہے اور یہاں پہ ہم آ گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے بچوں کو نشانے لگوا دیئے تھے اس کے بعد ہم نے کھانا کھا لیا اس کے بعد یہ ٹرین کی ٹکٹ لے رہے ہیں اور یہ ٹکٹ جی بڑوں کی تیس روپے اور چھوٹوں کی دس روپے کی ہے اور یہ ہمیں اس لیک تک لے جائے گی اس کے ویو دیکھ جہاں پہ اس کا ویو نظر آتا ہے ہم لوگ بیسیکلی یہ سوچ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ بوٹنگ وغیرہ کر سکیں گے بہت ایسا کوئی سین نہیں ہوا اور کھانا وغیرہ کھاتے کھاتے ہی ہم لوگوں کو کافی ٹائم ہو گیا کیونکہ ہم لوگ ایک اپنا امپورٹنٹ کام کر کے پھر اس طرف آئے تھے تو اس ٹائم کوئی تین سے اوپر کا ٹائم تھا اور ہم لوگ لیک کی جانب جا رہے ہیں اس کے آگے بھی ہم نے بہت کچھ کرنا تھا جتنا کچھ کر سکیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے اور یہ جو ہے یہ ایک اچھی چیز تھی کہ یہی ٹرین آپ کو لے جاتی ہے چلنے والے پیدل بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اور بھی بچوں کے ساتھ بہت کچھ ایکسپلور کرنے والا رہتا تھا اس لئے ہم نے سوچا کہ ٹرین کے ثورت جانب بہتر ہے اسی ٹیکٹ میں یہ ٹرین آپ کو واپس بھی لے آتی ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو نظر آیا کہ یہاں پہ تراکی اور کشتی رانی چونکہ بڑوں کا یہ بوٹنگ کا ہی پلان تھا تو وہ تھوڑا ایک پلان حراب ہو گیا اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہاں پہ گولڈن مین نظر آئے سب سے پہلے نہیں دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ تو وہ جو نظر آ گیا اس نے ہمارا آدھا پلان حراب کر لیا اور یہ گولڈن مین یہاں پہ مطلب کافی فیمس ہوتا ہے بچوں کے لئے کافی اٹرکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد ہم رک چلے اور یہاں پہ ویو جو لے کے ویو کے لئے کافی سپورٹس بنی ہوئی تھی ہم نے ایک سائٹ تھوڑ چھوٹی تھی یہ والی تھوڑی بڑی سائٹ تھی ہم اس سائٹ پہ آئے اور یہاں پہ سٹارٹ میں کافی گندگی بھی پھیلا رکھی تھی لوگوں نے جس کی مطلب صاف صفائی کی ضرورت تھی اور کافی بڑی لیک ہے مطلب محلے شہر راول ڈیم کی وجہ سے زیادہ بڑی ہے جو بھی ہے مطلب میں نے محلے اتنی بڑی لیک نہیں دیکھی اور اس کو تھوڑا اور دور کر دیتا تو شاید مجھے سموندر ہی لگتا ہے کیونکہ اتنا دور دور تک پھیلی ہوئی تھی یہ لیک اور یہ اس کا ایک اور پوائنٹ تھا پہلے میں نے آپ کو دوسرا پوائنٹ دکھا ہے وہاں پہ بہت زیادہ رشت تھا تو میں ادر گئی نہیں اور یہ ایک دوسرا پوائنٹ تھا اور اس طرح کے بہت سارے پوائنٹ بنے ہوئی تھے جس پہ آپ لیک کا ویو دیکھ سکتے تھے اچھا ویو تھا اور آپ کو بتا ہے کہ اس ٹائم ٹھل رہا تھا دن اور تک میں چار بجے کے قریب کا ٹائم ہو چکا تھا اور یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ اسی ٹرین کے ذریعے واپس آگئے اور یہاں پہ ایک پپیٹ ہے بہت پپیٹ پپی ایکچلی میں ایک فنگر پپیٹ بنا کے ایف آری ہوئی ہوں اور وہی مائنٹ میں تھا یہ پپی تھا اور بہت کیور تھا اور بلکل بھی کارتا نہیں تھا بلکل بھی نقصان نہیں پنچھاتا تھا اور اس کے بعد بچوں کو جو ہیں وہ چاہیے تھے کہ انہوں نے رائٹس وغیرہ لینی ہے اچھے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں پہ روٹس نکل رہی تھی نیچے سے زمین سے اور یہ روٹس اس درخ کی ہیں ایسا پوسیبل ہے لیکن مطلب مجھے بچوں نے کہا اور میں نے جب چیک کیا تو مجھے بھی یہی فیل ہوا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے آس پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپ کیا کہتے ہیں اتنی لمبی لمبی روٹس ہوتی ہیں اتنی دور دور تک پھیلی بہت زیادہ دور تھی اور پھر اچھے بچوں نے رائٹس رہی نہیں تھی تو ہم لوگ کو ڈیوائیڈ ہونا پڑا کچھ لوگ جو ہیں کیڈز پلیئریا کی سائٹ پہ آگئے اور باقی جو ہے وہ برڈز دیکھنے کی طرف چلے گئے سفاری سائٹ پہ چلے گئے مطلب وہ بھی آپ کو بتایا کہ اتنا فن ہوتا ہے اور ایسے سے انیملز ایسے سے برڈز انیملز نہیں برڈز سائٹ پہ کہتے ہیں وہ آپ کے اتنے کلوز ہوتے ہیں مطلب بہت مزے کا سین ہوتا ہے ایسے لگتے ہیں کہ آپ جنگل میں نیچر کے بیچ میں آپ سفر کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ سارا جتنا بھی میں آپ کو پلیئریا دکھا رہی ہوں یہ سب فری آف کوسٹ تھا تو بچوں کو ادھر لے کے جائے جا سکتا ہے اور ایک نہیں بہت رہنگ اب یہ دیکھئے یہ کتنی طرح کے ٹاسک بچوں کے لئے بنے ہوئے ہیں کہ اوپر چلیں کلائم کریں رسی کے تھروں آپ نے لٹکنا ہے یہ کرنا بہت کچھ تھا اور ڈیفکل بھی تھے ایسا نہیں کہ سارے آسان تھے اچھے تھے بہت اچھے تھے اور ایک یہ تھا کہ مطلب اس میں فل سپیڈ پہ آپ چڑھ کے جا سکتے ہیں اور مطلب سٹیرز کتنا یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ سلائٹ کتنا بھی اس کو یوز کر رہے تھے اچھا اب یہ پلیئریا ایک سائٹ پہ تھا اور اس کی اوپزیر سائٹ پہ بہت سارے پلیئریا آسان مجھے نظر آ رہے تھے جمپنگ کیسل بھی نظر آ رہتا ہے لیکن وہ دور تھا اور اب یہ مدر بھی جائیں گے تو میں نے یہاں پہ بچوں کو کہا کہ سب کے ٹاسک جو ہیں کہ ایک دفعہ کمپلیٹ کر لیں تاکہ کچھ بھی ایکسپلور کرنے والا رہ نہ جائے اور بچے کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں کہ ہمیں یہ نہیں لینا ہمیں پرپر رائیڈز لینی ہیں یا جمپنگ کیسل اس ٹائپ کی چیزیں کو لینا چاہ رہے تھے تو جب پہلے پھر میں یہی والے میں نے سارے وزیٹ کرنے ایک بار اس کو وزیٹ کر لو پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے اور یہاں پہ دی ایوننگ ہو رہی تھی شام ہو رہی تھی بہت اکتر رکھ لگا تھا سورج اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایک دو تین چار تک میں چار سے پانچ جو ہیں میرے سامنے تھے اور ڈیفرنٹ ٹیمز کے اکورڈنگ بنائے گئے تھے اور کافی طرح کی لرننگ بھی تھی اب یہ والے میں جو میں نے بقاعدہ اس پہ ورکے کمٹ اس کے کلرز بہت زیادہ اچھے لگے سمجھے بچوں کے لیے اس میں کیا کیا ہے بچے کیا کیا کر سکتے ہیں سلائیڈ لے سکتے ہیں یہ مطلب تھوڑ سا مشکل ہوتا ہے اور یہ والا جو ہے بچ یہ بچوں کو سٹارٹ میں فرس ٹائم میں مشکل لگتا ہے اور اس کے مطلب پوری طرح سمجھ نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ گیرز وغیرہ بنائے گئے تھے اس کے علاوہ یہ دیکھیں بچوں کے لیے سمپل سٹیرز کی بڑی ہے اس طرح کی سٹیرز تاکہ ان کے جو کہہ لیں کہ مائنٹ اور بوڈی دونوں ورک میں آئیں کہ سٹیرز کو کس طرح چڑھنے اور اس بھی اس کے علاوہ بہت کچھ تھا اور کلائم بینگ کے حوالے سے بہت کچھ تھا اس کے بعد میں یہاں پہ یہ ایڈیا تھوڑا ہم نے چینج لگ رہا تھا اس کی ایکچلی گراز جو ہے وہ کارٹ پہ ٹیننین بیچھایا تھا اور ایجنل گراز نہیں تھی باقی گراز کو بہتری کی ضرورت تھی تھوڑا اسی نا مینٹیننس تھوڑا اسی تھوڑا اسی کیونکہ بہت بڑی جگہ دی تو مینٹیننس اتنی زیادہ پرفیکٹ نہیں تھی اب ہم آگے کی جانے چل پڑے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ ان کو جمپنگ کیسل کی تفریہ کیا ہیں جمپنگ کیسل کی جو چارجز تھے وہ ایٹی تھے اور اس کے چارجز ففٹی تھے اسی طرح ایٹی ففٹی پھر انہوں نے کہا یہ تو ہمیں نہیں چاہیے اب ہم اسے بہر ہو گئے ہیں تو ہم ان کو بقاعدہ رائٹس تھا پھر رائٹس کافی ایکسپنسیف تھیں ٹو ففٹی ٹو ہنڈرڈ اور محلے سب سے کام اگر کسی رائٹ کے تھا ٹو ففٹی یہ ٹو ففٹی کا ایک تھا آسمانی جھولا ہمارے زمانے میں تو کہتے تھے ہم اس میں بیٹھ گئے اور چھ سال تک کے بچے جو تھے وہ فری تھے اس سے تھوڑا بیلنس ہوئی تھا بہت ایکسپنسیف تھا کارڈ بچوں کو لے کے دین تھیں اور وہ بھی ٹو ففٹی کی تھی تو اچھا ایکسپیرینس تھا اس طرح کے جو یہ والا جو سیٹ اپ ہے یہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ لگایا ہوئے تو جس کی وجہ سے رش نہیں تھا اور کومپریشن بہت تھا جو اس سے پہلے پلے ایریہ تھا وہ بچوں کی گروس مورٹر سکلز پہ جو ہے ورک کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے زمانے میں بلکل اسی طرح جیسے ہم بچے کو ہیلتی ڈائیٹ دیتے ہیں اسی طرح بچوں کے لیے اس طرح کا ہیلتی لائف سٹائل اس طرح کی ہیلتی ایکٹیوٹیز بھی ہم نوکو انٹروڈوز کونچیں اس کے بعد ہم اسلام آباد پہنچ چکے ہیں تہذیر بیکری پہ آگئے ہیں یہاں پہ جتنے سنگل سرونگ والی سنیکس سے سب ون نائنٹی روپیز کے تھے جس میں اگر ہم سویٹ سائٹ پہ بات کریں تو کون سا لوٹس ڈرونٹ بیسٹ 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 تھا اور ریزنیوال بھی تھا باقی کچھ چیزیں بہت زیادہ ایکسپنسی پڑھتی لائکہ کلیرز بہت زیادہ مہنگی تھی پیسٹری بہت یمی تھی کافی فج والی چوکلیٹ فج اور کافی فج یہ یمی تھی سائز بہت چھوٹا تھا اور یہ شیزان کی بھی بہت مزید کی ہوتی گیا لیکن ان کی تھوڑی زیادہ سوفٹ تھی زیادہ اچھی تھی اور یہ ہم نے یہاں سے کافی ساتھ چیزیں پر چیز کی اتنی ایکسپنسیف تھی باقی چیزیں تقریبا ٹین تھاوزنڈ تھا یہاں سے ہی بل بن گیا اور سب نے ہی ٹائم ٹو ٹائم کھا لیں تھی کیونکہ ہم لوگوں کو اس ٹائم تک ابھی ہم لوگوں نے ڈینر کرنا تھا تو یہ ہم لوگوں کا پری ڈینر ہو گیا سب بچوں کا اور میں نے جو ہے میں نے یہی لوتس ڈانٹ لیا تھا اس کے اندر بھی فیلنگ تھی لوتس کی بہت مزی کا تھا یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے علاوہ بسکٹ میں ان کے کوگونٹ بسکٹ بہت اچھے ہیں باقی بادامہ والے بسکٹ بھی اچھے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں ڈینر کے لیے میاں جی پہ یہاں پہ بہت مزی کا کھانا ہے بہت چائے ان کی بلکل بھی اچھی نہیں تھی کھانا اتنا مزی کا کھانے کے بعد ہم نے کہا چائے بھی اچھی ہوگی ہم نے چائے بھی ان سے منگوالی بہت مزی کی نہیں تھی چائے بہت نارمل سی ایوی جی تھی اور کھانے کی حاصل بات یہ ہے کہ ہر چیز پہ دیسیگی کا ترکہ ہے یہاں پہ میرے مبال کی ممید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو بہت مزی کی ہونے والی آپ میں بلکل بھی مس نہیں کرنی اور ضرور دیکھے گا چیل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر اینڈ لائک کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لیلا حافظ یہ ایک ویڈیو مس ہوگی تھی جو میں اٹھ کرنا چاہ رہی تھی بہت کیوٹ لگی مجھے پرانے زمانے میں جب موبائل یہ دیتا بچے سی طرح سے اپنا ٹائم پاس کرتے تھے اور لائف کو انجوائے کرتے تھے یہ بچہ بہت ہیپیلی جو ہے وہ انجوائے کر رہا تھا کرو کو دیکھ رہا تھا ان کے ایکٹیوٹیز دیکھ رہا تھا ان کا کھانے کا انداز گر ہر چیز کو نوڈ کر رہا تھا اور اس پر ری ایکشن دے رہا تھا تو وہ اتنی کیوٹ ساؤنڈز کر رہا تھا اتنا کہلیں کہ ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا تو اس لئے میں نے اس کو بھی سوچا کہ ویڈیو میرٹ کر لوں جہاں پہ ہم لوگ گئے تھے وہ ایریا اس کے علاوہ بھی اس لئے بہت ساری فن پلیسیز یہاں پہ موجود تھیں یہاں پہ ہورر شو بھی ہو رہا تھا اور بھی بہت کچھ تھا تو آپ نے ضرور ویزٹ کرنا ہے آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں تو جی فائنلی ہمیں ویڈیو ہتم کر رہی ہوں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکش ریتا کلیلا حافظ